اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پہ شامل ہوئی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پرتوی کا اس سنسار کا سب سے آسان سب سے سرل وشی کرن منتر اور یہ ایک ایسا منتر ہے جس میں آپ کو کوئی بھی دھن راشی خرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو گھنٹوں دھیان میں بیٹھنا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی موڑ پہ جا کر کچھ رکھ کے آنا ہے آپ کو صرف اپنے گروپ کا دھیان کرنا ہے اور گروپ کا دھیان کرتے ہوئے آپ بھوج پتر پر کلیم لکھنا ہے مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے لکھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو لکھا جائے گا اسی کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے لکھنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بھوج پتر لینا ہے ساف سترہ بھوج پتر ہو اور اس کے اوپر آپ کسی بھی رنگ کے کسی بھی مارکر سے آپ کو کلیم لکھنا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بھوج پتر پہ آپ کو کلیم لکھنا ہے اور کلیم لکھنے کے بعد دونوں طرف دو دو ریکھائیں کھیج دیجئے ماتر اتنا ہی کام ہے آپ کا صرف بھوج پتر پر آپ کو یہ لکھنا ہے اور آپ کو اس پیپر کو فولڈ کر کے یا موڑ کے کیسے بھی آپ اس کو موڑ سکتے ہیں اور اپنے پرس میں رکھ لیجئے اس انسار میں جس بھی ویقتی کے پاس یہ چیز ہوگی جس کے پاس بھی کلیم شبد بھوج پتر پہ لکھا ہوا ہوگا اس کو سارے کام سمیہ رہتے پورے ہو جائیں گے یدھی اسے کسی کارے میں جانا ہوگا یا کوئی بھی سمسیہ ہوگی تو وہیں اس کا پورا ہو جائے گا یدھی وہیں کسی کو پیار کرتا ہے کسی پریم پرسنگ میں ہے تو اس کی جیت ہوگی کسی بھی ماملے میں یہ آپ کو ہارنے نہیں دیتا یہ بہت زیادہ شکتی شالی اور پربھاو شالی اپائے ہیں لیکن اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ویدھی ویدھان سے کیا جائے گندے ہاتھوں سے بھوج پتر کو نہ چھوا جائے بھوج پتر کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو تین بار ضرور دھولیجئے تاکہ وہ پونتہ اچھی طرح سے ساف ہو جائیں اور اس کے بعد ہی اس اپائے کو کیجئے یہ اپائے بہت زیادہ شکتی شالی ہیں اور جب تک یہ آپ کے پرس میں رہے گا آپ کو آقسمک دھنلاب بھی ہو سکتا ہے دشمنوں سے چھٹکارہ ملے گا یہ بہت چھوٹا اور سرل سا اپائے ہے اس میں آپ کی کوئی بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماتر آپ کو ایک بھوج پتر لے کے آنا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی دکان میں آسانی سے مل جائے گا ماتر دس روپے کا شاید یہ بھوج پتر آپ کو ملے گا آپ کو یہ بھوج پتر لینا ہے اور آپ چاہے تو اس پر اپنی اچھا بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور اس کو لکھ کر اپنے پرس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے پرس کو گندے ہاتھوں سے نہ چھوئے آپ کے پرس میں جب تک یہ ینتر رہے گا آپ کو بشی کرن کے لیے کبھی بھی سوچنا نہیں پڑے گا جس کے بھی سمیپ آپ جائیں گے وہ آپ کی طرف اگرسر ہوتا جائے گا یعنی کہ آپ کی طرف کھیچا چلا ہے گا آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس کو اپنے پرس میں رکھنا ہے کسی کو چھونے نہیں دینا اپنے پرس کو کیونکہ ہر کسی کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے نانا پرکار کی چیزوں کو ہمارے ہاتھ دن پر چھوتے رہتے ہیں یدی آپ خود بھی اپنے پرس کو چھوئیں تو ہاتھ دھو کر چھوئیں اگر ہو سکے تو ہاتھ دھو کر چھوئیں انیتہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور جب تک یہ آپ کے پاس ہے یہ پرس آپ کے پاس ہے یہ ینتر آپ کے پاس ہے تو آپ کو وشی بھوت کرنے میں کسی کو بھی اور کسی کے اوپر بھی وشی کرنے میں سفلتہ ضرور ملے گی اور اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کے اوپر غلط پریوگ مت کریے گا کیونکہ یہ سٹیگ اپائے ہیں اور ان چیزوں کو غلط استعمال کرنے سے ہماری خود کی شکتی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو شیئر ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمینٹ سیکشن میں آپ لیگ دیجئے کہ آپ اگلی ویڈیو کس وشی پر چاہتے ہیں اوہم نمشہ